ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے اور تمہارا رب لوگ کے عمال سے بے خبر نہیں ہے اگر ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کا ایک ایک لفظ صحیح ہے تو اس آیت کی روشنی میں بے عملی کی کہیں گنجائش ہے اسلام کے اندر یعنی as you so so shall you reap جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے جو یہاں بچوں کے معاملے بھی دیایا زندی کے بھر چائے میں نمک گھولا تو میٹھی چائے ملے گی نہیں میرے پاس بھی کالیج میں آتے ہیں کہ اب کیا کروں اب کیا ہو سکتا ہے اب گئی بیٹی تو میں کیا کروں قصور آپ کا تھا نمک گھولا تھا تو میٹھی چائے کہاں سے ملے گی اپنے معاملے کنٹرول نہیں ہوتے اپنے نفس پہ اپنے جانور پہ قابو نہیں پایا گیا بچوں کی تربیت کہاں سے ہو قرآن سے جڑے نہیں رسی اپنی کاٹ دی دیکھئے جس طرح ماں کے پیٹ میں وہ نلی ہوتی ہے جو غزائیت ماں کے جسم سے بچے میں منتقل کرتی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ قدرتاً بڑا زبردس میکنزم ہے جس جہاں جہاں دیکھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے نمونے ہیں خود بخود کس طرح وہ ڈٹیچ ہوتی ہے ایک نشان نافکہ چھوڑتی ہے ہمارے یہ وہ رسی ہے جس سے سامانِ ربوبیت اس ماں کے جسم سے اس بچے کے پیٹ میں پہنچ رہا تھا اس بچے کے جسم میں شامل ہو رہا تھا اس کے بڑھوار ہو رہی تھی یہ بچہ تھا کہاں مادرِ رحم میں ماں کے پیٹ میں یہاں رحم کی وضاحت ہے وہ رحیم ہے جس طرح رحم میں بچے کو رکھا جاتا ہے پوری حفاظت کے ساتھ پورے اعتمام کے ساتھ ایسا وہ ہر بندے کو رکھنا چاہتا ہے کہتا ہے میں تو رحیم ہوں ہم اس کی آگوش میں آنے کے لیے خود تیار نہیں ہوتے اس کی باہیں کھلی ہوئی ہیں ہم اس رحمِ مادر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ ایک رحمِ مادر سے دوسرے رحمِ مادر کا سفر ہے ایک رحمِ مادر نو مہ کی ہے دوسری ستر اسی نوے سال کی جتنی عمر ہو یہ دنیا بھی رحمِ مادر بن سکتی ہے اگر ہم اپنی کنیکشن ایمبلکل کورڈ کو جوڑ کے رکھیں اور وہ ہے قرآن کری وہ اللہ کی رسی ہے اس سے رشتہ ٹوٹ گیا تو وہ جو اورگینک لنگ تھا ماں و بیٹی کی بیچ میں وہ ختم ہو گیا اب بچہ دنیا میں آ گیا ہم نے وہ لنگ اللہ سے توڑ دیا اور کچھ کرتے پھر رہے ہیں لیکن اس لنگ کو نہیں جوڑ رہا تو وہ سامانِ ربوبیت آئے گا کہاں سے آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب سریرِ خامہ نوائِ سروش ہے جو غیب سے چیز آتی ہے یہ کنیکشن ملنے کی تو بات ہے ذہن میں کونٹ آج اگر میں نعوذ باللہ یہ سوچنے لگوں کہ اللہ نے مجھے بڑی عقل دے دی بڑا انٹیلیکچول ہو گیا اور بہت باتیں کر رہا ہوں تو میں قبر کا شکار ہوا میں شیطان کے راستے پر چلا گیا جو ہے اس کی عطا ہے سمجھ دی اس نے دی فہم دیا اس نے دیا بولنے کی صلاحیت دی اس نے دی اس کا کرم ہے کہ مجھے استعمال کر لیا اس کام کے لیے میری حیثیت نہیں ہے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم کچھ نہیں کرتے ہمارے ہاں میں ہے ہی نہیں